سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے اس قضاب عظم کے ویڈیو کو دیکھئے کس طریقے سے حضور شیر نیپال علیہ رحمت الرزوان کے بارگاہ میں گستاخی کر رہا ہے کس طریقے سے حضور شیر نیپال علیہ رحمت الرزوان پہ جھوٹی تحمت لگا رہا ہے کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے آپ تمامی حضورات اس ویڈیو میں دیکھئے اس کے بعد میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے شیر نیپال صاحب کے مائی کنھما کے ہائی ہے نہیں تو اس کنھما کے مدرسے کا جو محتمیم ہے وہ دیبندی ہے بھائی جان ہم کسی کے بیرود میں نہیں کر رہے ہیں ایک بات پر بات دیکھنے دے رہے ہیں تو وہ کرمائی اپنے دیبندی ہے کنھاں دلا بے کیا کہتے ہیں ٹٹھلا کہتے ہیں آئے تو جے کہاں اپنے چھید ہے تو وہ کراں اپن چھید سمجھ میں نہ بیچے کہ ہمرا سب کے مائی باپ کناٹن سننی ہے جس کے ماں دھگلی ہے اس کا اولاد تو دھگلا ہی نہ ہو کھیت میں ہر جوتی طرح ہے باپ مرگلی تو وہ کرمجان لگے لے ہی جندہ ثبوت ہے قول رہا ہے کہ حضور شیر نیپال علیہ رحمت الرزوان کی والدہ کھنوا کی تھی اور اس مدرسے کے محتمیم دیوبندی تھے سب سے پہلی بات اگرچہ حضور شیر نیپال علیہ رحمت الرزوان کی والدہ کھنوا کی تھی تو اس مدرسے کے محتمیم سے اس کا کیا تعلق اور یہ حقیقت ہے بھی نہیں جبکہ حضور شیر نیپال علیہ رحمت الرزوان کی والدہ بابن گاوا کی ہے جو کہ لہنہ شریف کے بغل میں ہی ہے حضور شیر نیپال علیہ رحمت الرزوان کے نانا کا نام جناب اسغر رضا صدیقی ہے اور الحمدللہ وہ بہت ہی زیادہ شریف تھے اور نماز وغیرہ کے پابند بھی تھے اور یہ آگے بتا رہا ہے کہ حضور شیر نیپال علیہ رحمت الرزوان کے والد صاحب حل جوتتے تھے اور حل جوتتے جوتتے ان کا انتقال ہو گیا ماذا اللہ رب العالمین کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ بلکل جھوٹ بول رہا ہے آج یہ میں حضور شیر نیپال علیہ رحمت الرزوان کے بارے میں بتاتا ہوں حضور شیر نیپال علیہ رحمت الرزوان کا آبائی دولت خانہ لہنہ شریف ہے اور الحمدللہ آپ خاندانی رئیس تھے آپ کے دروازے پہ کئی نوکر کام کیا گرتا تھا اور حضور شیر نیپال علیہ رحمت الرزوان کے والد صاحب سے حافظ ظاہد ملنے کے لئے بھی آیا کرتے تھے جب حضور شیر نیپال علیہ رحمت الرزوان کے والد صاحب خاندانی رئیس تھے ان کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی ان کے دروازے پہ نوکر کام کیا کرتا تھا تو آپ سوچ سکتے ہیں آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے عقل دیا ہے جس کے دروازے پہ نوکر کام کرتا ہو بھلا وہ حل جوتنے کیسے جا سکتا ہے اس خبیص نے جو بولا ہے یہ سراسر غلط ہے سراسر الزام ہے حضور شہر نپال علیہ رحمت الرزوان کا ننحال بہون گاوہ ہے اور حضور شہر نپال علیہ رحمت الرزوان الحمدللہ شروع سے ہی امیر ہے خاندانی رئیس ہے ان کے دروازے پہ نوکر وغیرہ کام کیا کرتا تھا یہ جو بول رہا ہے مشہور ہونے کے لیے فیمس ہونے کے لیے ایسا بول رہا ہے آپ تمامی حضرات ایسے مولویوں کا بائی کائٹ کریں اس کو اپنے پروگرام میں ہرگز نہ بولائیں اور ابھی اس نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں توبہ کر رہا ہے یہ توبہ نہیں کر رہا ہے بلکہ عوام کے ڈر سے توبہ کر رہا ہے عوام کے ڈر سے معافی مانگ رہا ہے کہیں میری دکان نہ بند ہو جائے کہیں لوگ مجھے بولانا نہ بند کر دیں